محکمہ موسمیات کی پیشن گھوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں جی مطلعہ برالود نہیں رہنا ہے دوب بھی ہونی ہے اور جو صورتحال اس وقت ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ ندی نالوں کے اندر پانی بتدریش کم ہو رہا ہے اور جب یہ صورتحال آ رہی ہے تو ایریگیشن اینڈ پلیٹ کنٹرول دپارٹمنٹ نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور یہ ایڈوائزری کسانوں کے لیے انتہائی اہم ہے اگرچہ یہ پہلی ایڈوائزری ہے اور تین درجن سے زیادہ علاقوں کے نام اس ایڈوائزری کے اندر جاری کر دیا گیا ہے کیا کہا گیا ہے دیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے آسف رشید اور سیدھے چلیں گے سٹری نگر بھی جہاں سے ہمارے ساتھ ہلا رہاں جیری بھی جوائن کریں گے پچھلے کئی روز ہم آپ کو بتا رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر یہ پریشانی ہے اور موسم جب نورت انڈیا کی مختلف پارٹس کے اندر خوشک ہے تو اس کا اثر آبی زخائر پر اور ندی نالوں پر دیکھا جا رہا پانی کی شدید کلت بجلی کی پریشانی اپنی جگہ تھوڑی دیر میں اس پر بھی آئیں گے لیکن ایسے میں جب بجلی کے بہران سے اب نکلے نہیں تھے کہ پانی کی کلت کے سبب بھی اب محکمہ فلڈ وہ ایریگیشن کی جانب سے جو وادی کشمیر کے اندر بلکسوس مختلف علاقوں کے لیے ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس میں اس بار کاشکارو سے کہا گیا ہے کہ وہ دھان کی فصل نہ ہوں گا ہے بلکہ اس بار یہ متبادل اس کا کوئی تلاش کریں یعنی کوئی دوسری فصل اگر ہے تو وہ فوری طور پر متبادل کے طور پر یہاں آپ کاش کر سکتے ہیں اس صورت میں محکمہ کی طرف سے بروقت آپ پاشی کے لیے یہ لاس لائن جو آپ کے سامنے ہے اس میں جہاں پر آپ ہاتھ سے لکھی ہوئی تاریخ دیکھ رہے ہیں 26 یعنی کل 26 تاریخ کو یہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے آخری لائن میں لکھ دیا گیا ہے کہ محکمہ فلڈ اینڈ ایریگیشن آج کے وقت میں پانی دینے کے لیے پانی دینے کی حالت میں نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹ نے ہاتھ کھڑی کر دیئے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر ایک اور شدید بہران سے کاشکاروں کو بھی گزرنا پڑے ہیں یہ پہلی ایڈوائزری ہے جی میری نظر میں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ پہلی ایڈوائزری ہے اور یہ محکمہ فلڈ اینڈ ایریگیشن ڈیوجن سوپور کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے جہاں پر ڈیوجن نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں کاشکاروں کو روان برس میں دان کی فصل کاشک نہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور صوبے میں جو خوشک سالی کا موسم اس وقت لگاتار چل رہا ہے اور جس طریقے سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے گلیشئرز ہیں جو بھرپ تھوڑی سی پڑی تھی وہ بہت جلد پگل چکی اور اب آنے والے دنوں میں جب ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو اب وہ نہیں مل سکتا ہے جب کھیت کے لیے پانی نہیں آئے گا تو اس کا ریسپکوٹ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھئے گا پینے کے پانی کی بھی آٹومیٹ کے لیے قلت ہوگی اب یہ قلت کہاں پر ہو رہی ہے جمہو کشمیر کے اندر جہاں پر ہمیں شاید یہ لگ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بے بہا قدرت کے خزانے ہمارے پاس ہے اور ہمارے اوپر ماہولیاتی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا پہلی خبر جو آپ کے سامنے ہے اور دیوزن کی طرف سے جو نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے وہ یہ صاف ہے ہمارے ساتھ حلال جوائن کر چکے حلال یہ جو نوٹفیکیشن میری نظر میں شاید یہ پہلا نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے دیٹیل میں کن علاقوں کے لیے یہ نوٹفیکیشن ہے کیا کچھ امید باقی ہے اب اس کے بعد کہ کاشتکار یا اگریکلچر کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے راحت ہوگی بسجد کی سرکار کچھ اور بھی پروگرام کریں کچھ اس طریقے کا ہے انیشیٹیو کوئی بلکہ گوہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید پر ہی دنیا قائن ہے لیکن اس وقت یعنی اثر حاضر میں ایسا لگ رہا ہے درکھ اس قوم سے پاکی ناراض ہے کیونکہ پہلے ہمیں گزرے تو انسانی جانوں پر بنائی تھی اور اب زیرات پر بھی یہ ساری سورہ سال جو ہے بنائی ہے یہ نوٹفیکیشن جو ہے یہ دفتر ایکٹیو ایجینئر ایرگیشن انٹرل کنکرورڈ ڈیویجن سپورٹی جو ہمیں ہاتھ لگی ہے جس میں لگ بل اس ڈیویجن کے سنگلو ایسے گاؤں کے ہاتھ ہے جہاں پر دان کی پنیری لگتی تھی یا شاڑی جو فرس جو ہے وہ نکلتا تھا اور اس حوالے سے ایسے لوگوں سے متنگ اٹیا گیا ہے ایڈوانس نہیں کہ وہ اس سال دان کی فرس جو ہے وہ نہ اگائے کیونکہ ریزن سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہلے ہی اس سرماس کے دوران برپاری کم کلیل ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب مارچ کی مہینے سے ہی جو گرمی کی شدت بڑھ دیئی ہے جو ہمارے گلیچرز سے یا جسے بھی ہمارے یک دستہ پہارے ہیں وہاں پر ان کا تگلنا اور تگلنے سے جلدی جلدی پانی کھائج ہو جاتا ہے اور جب موزون سیزن ہوتا ہے جس میں جون اور جلائی اور اگرس کے منیلے آتے ہیں جب دان کی فرسل اپنے ہباب پہ ہوتی ہیں تو اس وقت محکمہ ایریگیشن ان پرول کنٹرول ان زمینداروں کو یا ان کساؤں کو پانی فرام کرنے کی صورت میں لنی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے انہیں قبلت وقتی متنبہ کیا گیا ہے یہاں سے مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اس سال دان کی پنیری دان کی فرسل نہ لگائے بلکہ اس کی مضبادل جو فرسل ہے چہمتی لگانی ہو یا گندن لگانا ہو یا کچھ اور فرسل لگانا ہو جس کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ان ہی فرسلوں کا یہاں پر استعمال کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ نورکشمیر کے لئے ہی نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے دوگر دیوزن کے لئے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے ہاتھ لگی ہے وہ صلاح سوکور دیوزن کی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سچلے کہ مجھے لگتا ہے دیوزن کی تیاری نورٹ جی ہاں اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کی جو عراقوں کا نام دیا گیا ہے ایک ایک نام یہاں پر بولنا ابھی ہمارے لئے بھی ملاحصت مہی ہوگا کیونکہ یہ سگلو ایسے عراقے ہیں جو اس دیوزن کے ممتے لکاتے ہیں جو اس دیوزن کے آزفات ازتے ہیں بارہ ملاحصت کے لکے بٹن اور بٹن سے لکے تو اس طرح سے یہ سیگڑو علاقے ہیں جہاں پر خاص طور پردان کی پت لگائی جائے ایک طرف سے یہ تو ایڈوائزری ہمارے پاس آئی ہے جو ہم ابھی ناظرین کو بتا رہے ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اوفیشل ڈراد یعنی خوشک سالی کا اعلان سرکار کر چکی ہے یہ جو ابھی ایڈوائزری آ رہی ہیں اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ سرکار کہیں نہیں کہیں اس بات کو مان رہی ہے کہ اب ہم نے جی پلان ٹو پر کام کرنا ہوگا کیونکہ جب دان اگے گی نہیں تو سارفین تک تو کچھ نہ کچھ پہنچ آنا ہے تو کیا میں یہ مان ہوں کہ پہلا فیس نوٹفیکیشن جاری کرنا اب سرکار کے لیے ایک اور پریشانی کہ سرکاری راشنگاٹوں پر اب چاول کی تقسیمکاری یقینی ہو ٹائم پر ہو کیونکہ اب تو زیادہ رش پڑے گا سی ای پی ڈی پر بلکر گوار یہ خوشک سالی کا ہی اعلان ہے کیونکہ اگرچہ اس سے یوٹی گارمنٹ کی لیول پر ادھی تک نہیں کہا گیا ہے آپ کا اعلان ہوا ہے اور بازر طور پر یہ نوٹفیکیشن آپ چسپا بھی کی جا رہی ہیں اگر بارات کے اندر کی یہاں خوشک سالی ہوگی اور محکمہ جو معاکت وقت ہوگا ہے خاصتا بس جون اور جلے حالانکہ ابھی پانی کی لیول برابر ہے ابھی یہ دائم کی جو پسلے لگا تک کیا ہوں کے لیے پانی ہو سکتا ہے لیکن جب آگے سے جائش کی لیے جب آگے ہی پانی کی ضرورت ہوگی سہراف سلی کی لیے تو اس وقت پانی پانی کی صورت میں نہیں ہوگا اگر اس کے بعد کوئی زمیندار پڑھی بھی لگاتا ہے تو اس وقت وہ کلیم متعلقہ دپارپنٹر میں ہی کرتا ہے اور اس طرح سے یہ اعلان ہے کہ یہ کچھ سالی اور آپ جو لیول ٹو ہے وہ سرکار جب یہ راشن کم پڑے گی جب آپ یہاں دان کی فضل نہیں ہوگی شاری نہیں نکلے گی چاول نہیں نکلے گا تو اس کا متباضل یہ ہے کہ آپ نے انپورٹ کرنا ہے اور سرکار اس پر بھی ضرور سوچتی ہوگی چلی آپ سٹینڈ بھائی پر رہیے فیلال اوفیشلی کچھ علاقوں کے اندر سرکاری طور پر جو نوٹفیکیشن آئے اس کا مطلب خوشک سالی کا اعلان دوے الفاظ میں ہی سہی لیکن کیا کریں جب برف نہیں پڑے گی اور محکمہ جو موسمیاتی تبدیل یہ ہے وہ تیزی کے ساتھ دیکھنے کو ملے ملک بھر کے اندر پارا اس وقت جب ہم دلی کے اندر تو بیالیس 42 ڈگری اور آنے والے دنوں میں پچاس کے پاس پاس جانے کی امید لگائی جارہی ہے جمہور کشمین میں ابھی بھی صورتحال بہتر ہی دکھ رہی ہے 22 کے آس پاس موسم ہے لیکن جو برف نہ پڑی ہے اس کا اثر ہمارے سامنے ہے احتیاط کیجئے گا بہت زیادہ کیونکہ ماہولیات پر اگر آج کے دن ہم نے توجہ مرکوز نہیں کی تو آنے والے دنوں میں اور بھی افتر صورتحال